ڈیئر ویورز کھانا خزانہ ہیدربادی یوٹیوب چینل میں آپ کا استقبال ہے آج میں آپ کو بتاؤں گا کالی مرچی کا تلاہ ہوا گوش کس طرح بناتے ہیں اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز اسے لائک شیئر سبسکرائب ضرور کر دیں کالی مرچی کا تلاہ ہوا گوش بنانے کے لئے ہمیں چاہیے آدھا کلو گوش ٹو ٹیبل سپون کوکنگ آئل ون ٹیبل سپون ادرک لہسن کا پیسٹ نمک حزب زائخہ ٹری ٹی سپون کالی مرچی پاوڈر سب سے پہلے ہمیں ایک پین گرم کریں گے اور اس میں ککنگ آئل شامل کریں گے تیل اچھے سے گرم ہو چکا ہے ابھی ہم اس میں گوش آٹ کریں گے مٹن کو واش کر کے اس کا سارا پانی نکال لیں ابھی ہم اس میں ادرک لہسن کا پیسٹ آٹ کریں گے نمک کالی مرچی پاوڈر اور اسے اچھے سے مکس کرتے ہوئے بھون لیں گے ابھی ہم اس میں ہاف کپ پانی آٹ کریں گے اور اس کا ڈھککن ڈھاپ کر اسے گوش گلنے تک پکنے دیں گے ہمارا گوش اچھے سے گل چکا ہے اس میں جو پانی بچا ہوا ہے ابھی ہم اس کو اچھی طریقے سے بھون کر یہ پانی سکھا لیں گے اس طرح اچھے سے بھونیں پانی سوکھنے تک گوش کا پانی اچھے سے سوک چکا ہے اگر آپ کو کڑک چاہیے تو آپ اسے اور پکائیں ابھی ہم اس میں ہرا دھنیا آڈ کریں گے اور اس کو مکس کر کے ڈھککن ڈھاپ کر ہم اسے پانچ سے آٹ منٹ کے لیے دم پر رکھ دیں گے بلکل لو فلیم پر کالی مرچی کا تلا ہوا گوش بن کے تیار ہے ابھی میں آپ کو اسے ڈش آؤٹ کر کے بتاؤں گا یہ دیکھئے ناظرین میں نے کالی مرچی کے تلے ہوئے گوش کو ڈش آؤٹ کیا ہے اس ریسیپی کو آپ ضرور ٹرائی کریں اور اپنا ایکسپیرینس کمنٹ میں منچن کریں کھانا خزانہ ہیدربادی یوٹیوب شینل کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کر دیں تھائنکیو فور وچنگ